سابق جاپانی وزیر اعظم کا قتل حملہ آور کے گھر سے کیا ملا اور اس نے پولیس کو کیا بتایا سابق جاپانی وزیر اعظم شنزوابے کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے اور مشتبہ حملہ آور کے گھر سے بھی دیسی ساختہ اصلہ برامت ہوا ہے جبکہ اس نے دوران تبتیش چرم کا اعتراف کر لیا ہے سٹھ سٹھ سالہ شنزوابے جاپان کے مغربی شہر نارا میں خطاب کے دوران فائرنگ کے واقعے میں شریف زخمی ہو گئے تھے خیشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جان بڑھنا ہو سکے خبر ایجنسی کے مطابق شنزوابے پر حملے کے وقت فائرنگ کی آواز سنائی دی شنزوابے پر حملے کے فوری بعد ایک مشکوک شخص کو حراست میں بھی لیا گیا جاپانی حکام نے مشتبہ حملہ آور کی شناخت 41 سالہ تیتو سویہ یاماگامی کے نام سے ظاہر کی ہے جسے جائے وقوع پر شنزوابے کے پیچھے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا دیکھا جا سکتا ہے برطانوی نشیاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص یاماگامی نے دورانے تفتیش سابق وزیراعظم پر فائر کرنے کا اعتراف کر لیا ہے اس نے وزیر بتایا کہ حملے کے لیے اس نے دیسی ساختہ بندوق استعمال کی پولیس کے مطابق شنزوابے کی موت مقامی وقت کے مطابق شام پانچ بچ کر تین منٹ پر ہوئی جس کے بعد پولیس نے قتل کے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کیا اس مقصد کے لیے نوے رکنی تحقیقاتی ٹاسک فورٹس تشکیل دے دی گئی ہے پولیس کے مطابق مشتبہ حملہ آور نے بتایا کہ اسے ایک مقصود تنظیم سے رنجش اور غصہ تھا اور اس کا خیال تھا کہ شنزوابے بھی اسی گروپ کا حصہ تھے اس لیے اس نے ان پر گولی چلائی صحافی کے اس سوال پر کہ حملہ آور کا مقصد شنزوابے کو جان سے ماننا تھا پولیس نے کہا کہ یامہ گامی نے صرف سابق وزیراعظم پر گولی چلانے کا اعتراف کیا ہے پولیس نے یہ بھی بتایا کہ حملہ آور کے گھر سے متعدد دیسی ساختہ ہتھیار ملے ہیں اور اسی نویت کا ایک ہتھیار حملے میں بھی استعمال ہوا پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں پولیس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جائے وقوع سے گولیاں برامد ہوئی ہیں یا نہیں اس سے قبل ڈاکٹرز بھی کہہ چکے ہیں کہ انہیں شنزوابے کے جسم سے گولی نہیں ملی پولیس حکام کے مطابق حملہ آور یامہ گامی ٹرین کے ذریعے نارا شہر کے اس مقام تک پہنچا جہاں سابق وزیراعظم خطاب کرنے والے تھے خیال رہے کہ جاپان میں یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب دو دن بعد ابانے بالا کے انتخابات ہونے ہیں یہ انتخابات جاپان کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہیں کیونکہ جیتنے والی پارٹی آئندہ چھ برس تک ملک کی پولیسیاں ترتیب دے گی شنزوابے جاپان کے سب سے زیادہ عرصے تک عہدے پر رہنے والے وزیراعظم تھے جو دو ہزار بیس میں صحت کی خرابی کی وجہ سے عہدے سے الگ ہوئے تھے ان کی جماعت لیبرل ڈیموکریٹک پارٹی انتخابات میں کامیابی کے بعد آئینی ترامیم کا ارادہ رکھتی ہے اور شنزوابے بھی جارہانہ خارجہ پولیسی کے حامی تھے ان آئینی ترامیم میں سب سے اہم آرٹیکل نائن ہے جو جاپان کے فوج نہ رکھنے اور جنگ میں شرکت کرنے سے متعلق ہے